موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین آئی پلس ٹی وی کے دینی مشاعرے رنگ و نور میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی پلس ٹی وی نے دینی مشاعرے کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک سال معاشرے کی تشکیل کی جائے آئیے اس بزم کے جو شوراں ہیں میں ان کا تعرف پیش کر دیتا ہوں ہمارے پہلے شاعر ہیں اختر علابادی صاحب اس کے بعد ہے جعوید ندیم صاحب ڈائس پہ موجود ہیں ڈاکٹر کلیم زیا صاحب اور بعضوں میں ہیں تابیش رامپوری صاحب آئیے ہماری روایت رہی ہے کہ ہم بزم کا آغاز حمد سے کرتے ہیں اللہ رب العزت کی شاعر مصرے پیش خدمت ہے قطع پیش خدمت ہے نام سے تیرے الہی بزم کا آغاز ہے نام سے تیرے الہی بزم کا آغاز ہے ہم ہے بندے بندگی والا یہی انداز ہے ہم ہے بندے بندگی والا یہی انداز ہے تو نے بخشی ہے ہمیں توفیق اپنے نام کی ہم تجھے پہشانتے ہیں یہ بڑا عزاز ہے ہم تجھے پہشانتے ہیں یہ بڑا عزاز ہیں ہماری جو شخصیت پہلی ڈاکٹر کلیم زیا صاحب تعرف کے محتاج نہیں ہے اس سے پہلے اپیزوڈ میں ان کا تعرف پیش کیا جا چکا ہے میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ میں ڈاکٹر کلیم زیا صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ اپنے اشار سے نوازے ڈاکٹر کلیم زیا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آئی پلس ٹی وی کے میزبانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بار بار اپنے چینل پر آنے کے لیے پندو کیا اور میں حاضر ہوا اور مجھے موقع ملا ہے حضرات وقت کی قلت کے باعث میں چاہتا ہوں کہ براہ راست اپنا کلام پیش کروں تاکہ وقت تھوڑا سا بچ جائے دو ایک قطعات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں سمات فرمائے ارشاد وہ تن کے جو ہوا کے دوش کے محتاج ہوتے ہیں جی وہ تن کے جو ہوا کے دوش بہت باری خیال ہیں وہ تن کے جو ہوا کے دوش کے محتاج ہوتے ہیں اگر منزل نہیں پاتے تو رستے ناپ لیتے ہیں انہیں احساس بھی ہے وقت کی نازک مزاجی کا ہوا کا رخ جو اڑنے سے ہی پہلے بھاپ لیتے ہیں بہت اچھے ساہب بہت اچھے ساہب بہت شکریہ وہ تن کے جو ہوا کے دوش کے محتاج ہوتے ہیں اگر منزل نہیں پاتے تو رستے ناپ لیتے ہیں انہیں احساس بھی ہے وقت کی نازک مزاجی کا ہوا کا رخ جو اڑنے سے ہی پہلے بھاپ لیتے ہیں ایک قطع اور سمات فرمائے سازشیں شہر میں سب دل کے مطابق کر لے سازشیں شہر میں سب دل کے مطابق کر لے کوششیں لاکھ یہاں کوئی منافق کر لے اس کا نقصان کوئی شخص نہیں کر سکتا اپنے اللہ کے جو خود کو موافق کر لے سازشیں شہر میں سب دل کے مطابق کر لے کوششیں لاکھ یہاں کوئی منافق کر لے اس کا نقصان کوئی شخص نہیں کر سکتا اپنے اللہ کے جو خود کو موافق کر لے ایک قطع اور سماعت فرمائیں کہ تعاثب بغض و نفرت جیسی بیماری نہیں اچھی میرے رزدین کی بیماریاں ہیں یہ بیماریاں ہیں تعاثب بغض و نفرت جیسی بیماری نہیں اچھی بغیر عذر ہر ایک کی طرف داری نہیں اچھی تاثب بغض و نفرت جیسی بیماری نہیں اچھی بغیر عذر ہر ایک کی طرف داری نہیں اچھی نتیجے عین فطرت کے موافق آ ہی جاتے ہیں یہ انسانوں سے انسانوں کی مکاری نہیں اچھی بہت شکریہ بہت شکریہ تاثب اگر دو بھائیوں میں بھی ہے سب کے بھائیوں میں بھی تو بارحال وہ مرض ہے تاثب بغض و نفرت جیسی بیماری نہیں اچھی بغیر عذر ہر ایک کی طرف داری نہیں اچھی نتیجے عین فطرت کے موافق آئی جاتے ہیں یہ انسانوں سے انسانوں کی مکاری نہیں اچھی ایک ایک قطع اور سمات فرمائیں تھوڑا ساتھ چونکہ مجھے کچھ پتات معنی کے اعتبار سے کچھ بہت زیادہ پسند ہیں اس لئے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی حمد کر رہا ہوں کہ بظاہر دیکھئے پورا ماحول ذہن میں رکھئے گا بظاہر جو پکے ہیں پھل وہ اندر سے تو کچھے ہیں کہ بظاہر جو پکے ہیں پھل وہ اندر سے تو کچھے ہیں یہ قضب و افترہ والے زیادہ کہلاتے اچھے ہیں اور جنہوں نے زندگی کو دار پر اکثر چڑھایا ہے انہیں کمبخت کہتے ہیں یہ دیوانے تو بچے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے بہت شکریہ بظاہر جو پکے ہیں پھل وہ اندر سے تو کچھے ہیں یہ قضب و افترہ والے زیادہ کہلاتے اچھے ہیں جنہوں نے زندگی کو دار پر اکثر چڑھایا ہے انہیں کمبخت کہتے ہیں یہ دیوانے تو بچے ہیں ایک تھوڑا سا اپنے مزاج شٹ کر ایک قطع سماعت فرما لیں حرص کیا ہے کہ نگاہوں میں بساتا ہے بسا کر چھوڑ دیتا ہے نگاہوں میں بساتا ہے بسا کر چھوڑ دیتا ہے دکھاتا ہے مجھے جو راہ اس کو مور دیتا ہے اور اسے اپنی محبت کا یقین خود ہی نہیں شاید پوشیشہ دیکھتا تو ہے مگر پھر توڑ دیتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نگاہوں میں بساتا ہے بسا کر چھوڑ دیتا ہے دکھاتا ہے مجھے جو راہ اس کو مور دیتا ہے اور اسے اپنی محبت کا یقین خود ہی نہیں شاید پوشیشہ دیکھتا تو ہے مگر پھر توڑ دیتا ہے ایک غزل کے چند اشار ماہ مطلعے کے سماعت فرمائے ہمارے زمانے میں کاغذ پر لکھر ہم لوگ پڑھتے تھے تو بہت آسانی سے چیزیں مل جاتی تھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکٹرونک میڈیا کے دور میں ہمارے جیسے لوگ کم ہی چل پاتے ہیں بہرحل ایک غزل اور چند اشار غزل کے خاموشی میں بھی تو منظر وہ سوہانے دے گا کیا بات ہے خاموشی میں بھی تو منظر وہ سوہانے دے گا اور بولے گا تو پتھر کو ترانے دے گا کیا بات ہے صاحب آپ کی نظر جناب علی کے خاموشی میں بھی تو منظر وہ سوہانے دے گا اور بولے گا تو پتھر کو ترانے دے گا اور باہر ایک شیر سمات فرمائیں ملت اسلامی کو ذہن میں رکھئے گا کہ ہے کیوالوں کی درالوں پہ اندھیروں کا حجوم ہے کیوالوں کی درالوں پہ اندھیروں کا حجوم وہ تو کرنوں کو بھی اندر نہیں آنے دے گا ہے کیوالوں کی درالوں پہ اندھیروں کا حجوم ہے کیوالوں کی درالوں پہ اندھیروں کا حجوم وہ تو کرنوں کو بھی اندر نہیں آنے دے گا اور شیر سمات فرمائیں کہ دور تو خود ہی سمالے گا اگرچہ سب کو دور تو خود ہی سمالے گا اگرچہ سب کو وہ فضاؤں میں پتنگوں کو اڑانے دے گا اور شیر سمات فرمائیں اسی قبیل کا شیر ہے کہ بارہا غوتے لگانے پہ کرے گا مجبور اور ایک موٹی بھی سمندر سے نلانے دے گا بارہا غوتے لگانے پہ کرے گا مجبور بارہا غوتے لگانے پہ کرے گا مجبور اور ایک موٹی بھی سمندر سے نلانے دے گا اور شیر سمات فرمائیں کہ زخم تو دے گا مگر صبر کی تلقین کے ساتھ دورہ میار زخم تو دے گا مگر صبر کی تلقین کے ساتھ اور پھر ان پہ نہ مرہم بھی لگا زخم تو دے گا مگر صبر کی تلقین کے ساتھ اور پھر ان پہ نہ مرہم بھی لگانے دے گا اور میرے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹا دے گا مگر میرے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹا دے گا مگر مجھ کو ایک حرف غلط تک نہ مٹانے دے گا میرے ہاتھوں کی لکیروں کو شیر سمات فرمائیں کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹا دے گا مگر مجھ کو ایک حرف غلط تک نہ مٹانے دے گا اور مختص سمات فرمائیں کہ ایک مدت سے زیاہ مجھ سے وہ کہتا ہے یہی درد کے ساتھ محبت کے خزانے دے گا درد کے ساتھ محبت کے خزانے دے گا درد کے ساتھ محبت کے خزانے دے گا اور بولے گا تو پتھر کو ترانے دے گا بہت اچھے جتاکم اللہ خیرن کسیرہ یہ تھے ڈاکٹر کلیم زیہ صاحب جو اپنے عالی خیالات سے ہمیں نواز رہے تھے سر آپ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے ایک شیر یاد آیا کہ سرئیہ مشتری زہرہ نجومی کے دلاسے ہیں سرئیہ مشتری زہرہ نجومی کے دلاسے ہیں جو خود گردش میں ہو وہ کیا کوئی تقدیر بدے کیا کہلے کیا کہلے تو آئیے اب میں اس اپیسوڈ کے ایک اور شاعر کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں آپ اختر علابادی صاحب ہیں اور آپ کے لیے قمر اقبال کے دو مصرے پیش خدمت ہے کہ سب کی نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے سب کی نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے پھینکیے پیڑ پہ پتھر بھی تو پھل دیتا ہے آئیے اختر علابادی صاحب آپ کے روبروں حاضرین محفیل اسلام علیکم شکریہ دہ کرتا ہوں میں آئی پلس ٹی بی چینل کا جنہوں نے مجھے آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع دیا دوستو وقت کم ہونے کے وجہ سے چار محسوس اپنی بات کے شروعات کرتا ہوں جی ارشاد عرض کرتا ہوں کہ صداقت بھائی چارہ امن سے میں پیار کرتا ہوں کیا وعدہ صاحب صداقت بھائی چارہ امن سے میں پیار کرتا ہوں جہاں والو محبت سے میں کب انکار کرتا ہوں صداقت بھائی چارہ امن سے میں پیار کرتا ہوں جہاں والو محبت سے میں کب انکار کرتا ہوں اور بمو بارود میزائل کی مجھ کو کیا ضرورت ہے میں شاعر ہوں صدا اپنے کلم سے وار کرتا ہوں میں شائر ہوں صدا پر کلم سے وار کرتا ہوں جی بہت شکریہ صداقت بھائی چارہ امن سے میں پیار کرتا ہوں جہاں والو محبت سے میں کب انکار کرتا ہوں اور بمبارود میزائل کی مجھ کو کیا ضرورت ہے میں شائر ہوں صدا اپنے کلم سے وار کرتا ہوں بہت شکریہ چار مثلے اور دیکھئے گا کہ ارز کرتا ہوں کہ کہیں پر رام لکھ دینا کہیں رحمان لکھ دینا کہیں پر رام لکھ دینا کہیں رحمان لکھ دینا ہماری ایک تاور امن کی پہچان لکھ دینا کہیں پر رام لکھ دینا کہیں رحمان لکھ دینا ہماری ایک تاور امن کی پہچان لکھ دینا جو میری موت آئے تو کفن دے کر ترنگے کا تو میری قبر کی مٹی پہ ہندوستان لکھ دینا جو میری موت آئے تو کفن دے کر ترنگے کا تو میری قبر کی مٹی پہ ہندوستان لکھ دینا بہت شکریہ چار مصروں دیکھئے گا کہ صداقت ہے زبان پر قلب میں ایمان رکھتا ہوں صداقت ہے زبان پر قلب میں ایمان رکھتا ہوں ہتھیلی پر وطن کے واسطے میں جان رکھتا ہوں صداقت ہے زبان پر قلب میں ایمان رکھتا ہوں ہتھیلی پر وطن کے واسطے میں جان رکھتا ہوں اور محبت دل سے کرتا ہوں اداکاری نہیں کرتا میں اپنے دل کی ہر دھڑکن میں ہندوستان رکھتا ہوں محبت دل سے کرتا ہوں اداکاری نہیں کرتا میں اپنے دل کی ہر دھڑکن میں ہندوستان رکھتا ہوں چار مصروں دیکھئے گا دوستو کہ نہیں او چین میرا ہے نہ او جاپان میرا ہے نہیں او چین میرا ہے نہ او جاپان میرا ہے نہ میں لندن سے آیا ہوں نہ پاکستان میرا ہے نہیں او چین میرا ہے نہ او جاپان میرا ہے نہ میں لنڈن سے آیا ہوں نہ پاکستان میرا ہے اور وطن کے دشمنوں مجھ کو قرائے دار نہ سمجھو یہ ہندوستان میرا تھا یہ ہندوستان میرا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ چار مجھ سے اور پڑھتا ہوں کی نہ یہ سمجھو کہ بھارت سے وہ بازی مار جائے گا نہ یہ سمجھو کہ بھارت سے وہ بازی مار جائے گا وہ جتنا سوچتا ہے سوچنا بیکار جائے گا نہ یہ سمجھو کہ بھارت سے وہ بازی مار جائے گا وہ جتنا سوچتا ہے سوچنا بیکار جائے گا اور وطن کے دشمنوں ازبار ہوگی جنگ تو سن لو ترنگا گاڑنے اختر بھی سرحد پار جائے گا وطن کے دشمنوں ازبار ہوگی جنگ تو سن لو ترنگا گاڑنے اختر بھی سرحد پار جائے گا دو تین قطعور دیکھئے گا دوستو کسی کے دل میں گیتا ہے کوئی قرآن رکھتا ہے کسی کے دل میں گیتا ہے کوئی قرآن رکھتا ہے ہمارا ملک دنیا میں الگ پہچان رکھتا ہے کسی کے دل میں گیتا ہے کوئی قرآن رکھتا ہے ہمارا ملک دنیا میں الگ پہچان رکھتا ہے اور ہمیں ہندو مسلمہ کہہ کے آپس میں نہ باٹو تم وطن کا بچہ بچہ دل میں ہندوستان رکھتا ہے ہمیں ہندو مسلمہ کہہ کے آپس میں نہ باٹو تم وطن کا بچہ بچہ دل میں ہندوستان رکھتا ہے چار مصروں دیکھئے گا کہ نہ امریکہ نہ افریقہ نہیں جاپان پیارا ہے نہ امریکہ نہ افریقہ نہیں جاپان پیارا ہے نہ لنڈن سے محبت ہے نہ پاکستان پیارا ہے نہ امریکہ نہ افریقہ نہیں جاپان پیارا ہے نہ لنڈن سے محبت ہے نہ پاکستان پیارا ہے لہو کا قطرہ قطرہ دیش پر قربان کر دیں گے ہمیں دنیا کے سب ملکوں سے ہندوستان پیارا ہے ہمیں دنیا کے سب ملکوں سے ہندوستان پیارا ہے اور چار مصر اور آخر میں دیکھئے گا کہ تمہید کے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے اور یہیں پیدا ہوئے ہیں ہم یہیں پر دفن بھی ہوں گے غلط فہمی میں مترہنا کی پاکستان جائیں گے یہیں پیدا ہوئے ہیں ہم یہیں پر دفن بھی ہوں گے غلط فہمی میں مترہنا کی پاکستان جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھی اختر علیہ بادی صاحب جو بطن پرستی سے بھرپور کلام سنا رہے تھے اور آپ تمام سن رہے تھے اب ہم اگلے شاعر کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے اگلے شاعر ہے تابیش رامپوری آئیے ہم لوگ تابیش رامپوری صاحب کو زحمت کلام دیتے ہیں تابیش رامپوری صاحب آپ کی روبروں اسلام علیکم میں اپنے کلام کا آغاز چار مصروں سے کرنا چاہتا ہوں تمام سامین کی نظر ہے دیکھیں گے ملاجر کریں گے ہتھیلی پر نمک لے کر سبی احباب بیٹھے ہیں اچھا ہے بھائی ابھی چھڑکنے والے ہیں کیا بات ہے ہتھیلی پر نمک لے کر سبی احباب بیٹھے ہیں تم ان کو زخم دکھلاو بڑے بیتاب بیٹھے ہیں ابھی چھڑکیں گے ہتھیلی پر ہتھیلی پر نمک لے کر سبی احباب بیٹھے ہیں تم ان کو زخم دکھلاو بڑے بیتاب بیٹھے ہیں کیا کہلے ہتھیلی پر نمک لے کر ہتھیلی پر نمک لے کر سبی احباب بیٹھے ہیں تم ان کو زخم دکھلاو بڑے بیتاب بیٹھے ہیں چراغوں کو جلا کر تم کسی دہلیز پہ رکھ دو چراغوں کو جلا کر تم کسی دہلیز پہ رکھ دو ہمارے خانہ دل میں کئی محتاب بیٹھے ہیں چراغوں کو جلا کر تم کسی دہلیز پہ رکھ دو ہمارے خانہ دل میں کئی محتاب بیٹھے ہیں دوسری غزل کے چند اشار مطلب سامت کریں دل کی دنیا میں محبت کا صحیفہ اترا دل کی دنیا میں محبت کا صحیفہ اترا ایسا لگتا ہے غزل لے کے فرشتہ اترا دل کی دنیا میں محبت کا صحیفہ اترا ایسا لگتا ہے غزل لے کے فرشتہ اترا ان فرشتوں کو میری ذات کا عرفان کہاں ان فرشتوں کو میری ذات کا عرفان کہاں ایک انسان ہی عرفان میں پورا اترا کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی ان فرشتوں کو ان فرشتوں کو میری ذات کا عرفان کہا ان فرشتوں کو میری ذات کا عرفان کہا ایک انسان ہی عرفان میں پورا اترا خاک میں خاک شب و روز ملا کرتی ہے اچھا ہے خاک میں خاک شب و روز ملا کرتی ہے آج لگتا ہے کوئی قبر میں زندہ اترا آج لگتا ہے کوئی قبر میں زندہ اترا غم کے سہرہ میں محبت کی ندی سوک گئی غم کے سہرہ میں محبت کی ندی سوک گئی غم کے سہرہ میں محبت کی ندی سوک گئی عشق آنکھوں کے سمندر سے بھی تنہا اترا غم کے سہرہ میں غم کے سہرہ میں محبت کی ندی سوک گئی عشق آنکھوں کے سمندر سے بھی تنہا اترا دل کا قیتاس ازل ہی سے تخالی لیکن دل کا قیتاس ازل ہی سے تخالی لیکن تجھ کو چاہا تو تیرے نام کا قلمہ اترا تجھ کو چاہا تو تیرے نام کا قلمہ اترا دوسری غزل کے جندر شاہر مطلعہ سبند کرے مولا تیرے احسان ہیں احسان ہزاروں مولا تیرے احسان ہیں احسان ہزاروں اس شہر میں ہیں حافظ قرآن ہزاروں اس شہر میں ہیں حافظ قرآن ہزاروں تنہائی میں کرتے ہیں جو ہم ذکر الہی تنہائی میں کرتے ہیں جو ہم ذکر الہی پھر غیب سے ملتے ہمیں عرفان ہزاروں پھر غیب سے ملتے ہمیں عرفان اچھا ہے بہت اچھا ہے پروانے ہیں دیوانے ہیں فرزانے ہیں کیا ہیں پروانے ہیں دیوانے ہیں فرزانے ہیں کیا ہیں ایک شمہ پہ ہو جاتے ہیں قربان بہت اچھا بہت اچھا پروانے ہیں دیوانے ہیں فرزانے ہیں کیا ہیں پروانے ہیں دیوانے ہیں فرزانے ہیں کیا ہیں ایک شمہ پہ ہو جاتے ہیں قربان قاتل پہ کوئی داغ نہ دھبا نہ سیاہی معصوم پہ لگ جاتے ہیں بہتان خوشیوں کی تمنہ ہے تو اس دل میں اتر جا آنکھوں کے سمندر میں ہے توفان ہزاروں چٹان ہوں میں ریت کی دیوار نہیں ہوں کیا حسنہ ہے بھئیوہ اس غزل کا سب سے حاصل غزل شر ہے کیا کہنے بھئیوہ چٹان ہوں میں ریت کی دیوار نہیں ہوں چٹان ہوں میں ریت کی دیوار نہیں ہوں ٹکرا کے بکھر جاتے ہیں توفان ہزاروں چٹان ہوں میں ریت کی دیوار نہیں ہوں چٹان ہوں میں ریت کی دیوان نہیں ہوں ٹکڑا کے بکھر جاتے ہیں توفان ہزاروں مقتصفان کے لئے غفلان میرا نام ہے تابش ہے تخلص بھائی بھائی کیا شجرہ پیش کیا بھائی بھائی غفلان میرا نام ہے تابش ہے تخلص میں ذہن میں رکھتا بھی ہوں دیوان ہزاروں مولا تیرے احسان ہیں احسان ہزاروں اس چہر میں حافظ قرآن آئیے ایک احتدازی غزل کہیے حالت ہے حضرہ پہ وہ آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو ابھی ملک کے حالات ہے اس پہ مدہ سمت کریں سر پہ کفن کو باندھ کے بچہ کھڑا ہے دیکھ سر پہ سر پہ کفن کو باندھ کے بچہ کھڑا ہے دیکھ آنکھوں پہ حکمران کے پردہ پڑا ہے دیکھ آنکھوں پہ حکمران کے پردہ پڑا ہے دیکھ ایسے میں سبر و ضبط کا نائی امتحان لے پہ مانہ بھر چکا ہے چھلکنے لگا ہے دیکھ پہ مانہ بھر چکا ہے چھلکنے لگا ہے دیکھ گلی انتظار تجھ کو ہے توفان کا تو سن کیا بات ہے گلی انتظار تجھ کو ہے توفان کا تو سن ہر سمت تیری موت کا میلہ لگا ہے دیکھ خاموش احتجاج بھی ہتھیار ہے جناب کیا بات ہے خاموش خاموش احتجاج بھی ہتھیار ہے جناب ظالم کے اس کے ظلم پہ بھاڑی پڑا ہے دیکھ ایسے میں گھر میں بیٹھنا مطلق حرام ہے ایسے میں گھر میں بیٹھنا مطلق حرام ہے فی نعرہ انقلاب کا پرچم اٹھا ہے دیکھ لکھیں گے اپنے خون سے تاریخ ایک نہیں شاہین باغ کا بھی یہی فلسفہ ہے دیکھ شاہین باغ کا بھی لکھیں گے لکھیں گے اپنے خون سے تاریخ ایک نہیں لکھیں گے اپنے خون سے تاریخ ایک نہیں شاہین باغ کا تو یہی فلسفہ ہے دیکھ آواز حق دباؤ گے آئے گا انقلاب آواز حق دباؤ گے آئے گا انقلاب بھارت میں انقلاب کا محشر بپا ہے دیکھ بھارت میں انقلاب کا محشر بپا ہے دیکھ ظالم تیرے زوال کا ہے وقت آ گیا ظالم تیرے زوال کا ہے وقت آ گیا تابش انا کے زوم میں اندھا بنا ہے دیکھ تابش انا کے زوم میں اندھا بنا ہے دیکھ سر پہ کفن کو باندھ کے بچہ کھڑا ہے دیکھ آنکھوں پہ حکمران کے پردہ پڑا ہے دیکھ ناظرین یہ تھے تابش رامپوری جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے باقی ماندہ شورہ کو ہم اگلے اپیسوڈ کے اندر پیش کریں گے نئے شورہ کے ساتھ میں تب تک کہ اپنا خیال رکھئے گا جدہ کم اللہ خیران کا سیرہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی